جس میں ہمیں چار اعتبار سے اپنی ایمان کو تقویر دینی ہے ایمانی مجالیس میں سب سے پہلے سور جاتے ہیں کہ اب وہاں اپنے صغرہ کو اس کی عظمت کو اس کی بڑائی کو اس کی فرحیت کو پرکہ صرف دیان کے لئے یہ کیسے راز کرویں کہ آپ اس ماہور میں ہیں آپ اس نوٹ میں ہیں جس مند کو عالم خدا کیجئے جس مند کو عالم خدا سمجھے میں تو کہتا ہوں کہ ہمارے ایمان اور توحید کو بیان کرنے کی جتنی احمید اور ضرورت ہے اس سے کہیں زیادہ آپ کو اپنے مند کو ایمان اور توحید کو بیان کرنے ضرورت ہے اللہ کے غیر کا تحصر جتا ہوں دلوں سے اتنی اللہ کی بڑائیت کے حضر حیات کرو ہوئی اللہ نے فرمایا ہے قرآن میں کہ جو لوگ مسجدوں میں جمع ہو کر ایمانی ملکی سے قائم کریں گے اللہ ان کے دنسے غیر خوف بلایا ہے اللہ نے دنسے غیر خوف بلایا ہے اللہ نے دنسے غیر خوف بلایا ہے میں نے آیت علیہ ورآن کی اس کا بشیر ہے اللہ نے دنسے غیر خوف بلایا ہے انما یعنو مساءل اداللہی من آمن من ناہی و جرمی آخر و اقام الصلاة و حاب زکاہ و لن شئیر ایسی دی آقات کرنے والے اللہ کے لئے سے خوزی لئے کے کتنا اللہ کے لئے کا تعصول ہے وہ ایمانی مجانس میں اللہ کے برای کے مسئلی کے لئے سنی یہ پہلی صفت ہے دیال کے ارد ہے اور دائم دیکھتا ہے ایسے پہتا ہے ناقاتوں کے لئے ساتھوں کو مسئلی بما اور مسئلی جمع کریں چاہے وہ دس گنٹ کے لئے آئے تو پشتا کے باس آئے پہلا سمجھے ملکی باگی تقید کہ اللہ کے قدرت تو اس کی عظمت تو اس کی جائی کو پیان کریں یہ دزا تکیر مقصود ہے اللہ کے لئے مقصود ہے یہ نہیں کہ لوگ عظم ہے نہیں توحید کے علم علم لاغنی ہے توحید کے لئے تک نزگرہ مقصود ہے اس کا حقم ہے یہ لوگوں کو دانا اللہ کی برای جائم کیا کرتا ہے اور اللہ کے توحید کے لئے سیادہ رنانے لکھا ہے کہ اللہ کی توحید کو پیان کرنا بزارتا کھل مقصود ہے علم بزارتا کھل مقصود نہیں ہے انتو عمل کے لئے مقصود ہے اوپ رنانflower صور گروہ لے میں کی ضرور ہو عمل کے لئے زفاعت کے لئے 헤سپال کے لئے اوپ رہے کے لئےída اوپ شکل ہے لیکن کا current تو بیان کرنا بلدہ دکھر مقصود ہے اس سے مومن کو فراؤت نہیں ہے مسلسل یہ ہے امامی کا اپیت کا کہ ہمارے دلیان ابی علیہ السلام کی غیبی مسرتوں کے واقعات پسرت سے بیان ہو کیونکہ یہ خیامت تدجی کے لیماؤں کے لیے ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم آ کر نبیوں کے واقعات اس لیے بہی کر رہے ہیں یہ لیے وہ بہی شو اور ہے آپ کو тебе بھی موجود ہوسک cau کہ امامی کا صرف نہیں ہے کہ امید کی اگر رحان ہے وہ بہت خوب effort نہیں ہے وہ کہتو آپ وہ بہت خیلی صرف wilہ آپ کو امید شکس کا چند سکت zę آپ کو بہت خامن گا یہاں ہے کیونکہ نبیوں کے واقعات کے بیان کرنا یہ دلوں کے جماعوں کا سور ہے اللہ نے فرمایا کہ کہ آپ کے دل کو جماعنے کیلئے ہم آپ کو نبیوں کے واقعات نہیں کر رہے ہیں تاکہ ہم یہ سنجھیں کہ جو نبیوں کے ساتھ سنچکا ہوں مرزاد نہیں ہوا اور اگلی بات یہ ہے کہ یہ بھی خیال نہ کریں یہ بھی نہ خیال کریں کہ صحابہ کے ساتھ محمد صرف نہیں ہوا کہ اللہ نے ایک مومن کی اس زمانے میں مدد اس قام کے ساتھ دس صحابہ کے بقدر کرنا ہے مگر وہ طریقہ محنت شرط ہے مہنت شرط ہے ہم ایک مومن کے مدد کیوں نہ کریں گے صحابہ ہے رہاں صحابہ یہ سنجھے انہوں سے دس صحابہ یہ پوچھا ہے کہ انہوں سے دس کمائے نہیں انہوں سے دس کے برابر تمہارے والے والے والوں کی مدد کی جائے ایک یہ روایت میں ہے کہ وہ عمل کریں گے نا اب اس محنت کے ساتھ ہم ان کو دیکھو جتنے اعمال کے خضائے ہیں صحابہ اگرام اعمال کے خضائے ہیں یہ روایت میں وہ اعمال دعوت کے ساتھ ان اعمال کے خضائے ہیں ان اعمال کے خضائے ہیں ان اعمال کے خضائے ہیں وہ دعوت کے ساتھ ہیں کیونکہ صحابہ کو بغیر دعوت کے صرف اعمال کے خضائے ہیں یہ تعارف ناقص ہے بہت 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 ناقص ہے یہ امرت صحابہ نے کس Orlando پر تک ہوئی کشیدوں کیا تو آپ سارا صحابہ کے وقت تک دکھتیجئے کہ اptureخان ہمارا قہرمudانا ہے اس کا یقینی بہت ہے کہ جو مدد آسمانی نازل ہو یہ صحابی پر وہ دعوت کے عمل کے سارے ناظل ہوئی یہ دعوت عبادت کے جمع کرنے پر تسگر علم کا بادہ ہے اسکھیر آدم بادہ سے نظر سے دعوت نظر سے جمع کرنے اس کو درائی نظری بھی ہے اسے جمع کرنے میں تو اسکھیر آدم بادہ سے نظر میں تو کرامتیں جائے ہو جاتی ہے مشرد کی نظر کی ہو جاتی ہے بعد دعوت کرامت جائے ہو جاتی ہے مشرت موسیقی کو کرامت سے بہت مجھے کی لئے کرامت کا فرمتی ہوتی ہے اور موسیقی اومت کی نہیں ہوتی ہے آپ کے سابق اگر ہے سابق اگر کیا ہے موسیقی بلی اگر کرامت ہے تو کرامت اس کے آنمت کی ہوتی ہے اور موسیقی دعوت سے سابق ہوتی ہے تو روایت میں ہیں کہ ایک مومن کو آپ نے فرمایا کہ مالے بال آنے والے کہ ایک مسلمان کو پچاس کے وقت عجر ملے گا تو صحابہ نے کہا کہ یا رسول اللہ انہوں نے پچاس کے نہیں انہوں نے پچاس نہیں کونے سے چچاس اس کی منعات کیا ہمارا بہت سوڑے گی امیدیہ کے واقعات کو زیادہ بیان کرنا ایک داشتری پہلا ہو گیا ہے ہمارے قدروں میں کہ جو چیز بھولی سکتی اچھا جائے کیونے کیا خائدہ ہاں دیکھو میں یہ کیسے رہنے سے چیز بھولی سکتی اچھا جو نے سے حالانکہ حد سکتی حالات میں جنوں کے جماعوں کے جو سرم ہے وہ نبیوں کے واقعات کو بیان کرنا ہے آپ کو آیٹیں پڑھیں گے قرآن کی اس نے قرآن صلی اللہ علیہ وسلم کو عدانہ حکم دیا ہے کہ نبی جی آپ پچھلے نبیوں کی مدد کے باقعات اپنے صحابہ کو سنائیے تاکہ یہ نہ سنجھے کہ وہ حالاتیں سہیں ان حالاتیں کیا ہو کہ ان حالاتیں وہ ہوگی جو کیسا ہو رہا ہے میکنہ جسلا ہو میکنہ دیکھو میکنہ آپ کے شئے آسنا کہ بھائی اندبستان کے حالات کو رہے ہیں جس Where i amurikاء کے حالات کو رہے ہیں اب آپیں کہیں اندبستان کو رکھن رہا ہے اس کا عقلہ مطے لیہا ہے وقت کہ اس نوہبیل بھیلا گا کا سکتا ہے اور ہاؤں گا اندبستان کا سکتا ہے احتیاط توکر کے لئے آپ دو گئے اللہ کبھی بھی اس امدی کے لئے کالتا نہیں ہوئی جو جتنا کر سکتا ہے انہا قرآن کے اللہ علیہ وسلم کے لئے بلتے ہیں جو اپنی قوت اور امد کے لئے کام کرتا ہے تیرا مقصد آس کرنے کا یہ ہے کہ آپ اگران انبیاء علیہ السلام کے راقعات اپنی قوت کو اپنی قوت کو بیانات میں خالب ہوتا ہے کیونکہ جتنے جتنے قوت جات ہیں جب وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم دیسے یقین والی شخصیت کے دل کو جبانے کے لئے ہیں تو میرے آپ کے لئے کتنے ضروری ہیں کیونکہ جتنے قوت کی صدہ کو بھی نہیں کیا آپ سے جاتے ہیں کہ جب آپ پر واقعہ رہی کے لئے ہیں آپ کے لئے جبانے کے لئے تو میرے راستی لئے کتنے ضروری ہوں پھر کسی بات یہ ہے کہ صحابہ قرآن کو زیادہ پیان کیا صحابہ کے واقعہ زیادہ ہے یہ بارے مزاخروں کا موضوع ہے کیسے کیا جانتا ہے کسی بات کر رہا ہوں اللہ کو بہت ہوں کیونکہ عبادت کی تقلیل کہ یہ ضروری ہے اللہ آتی وغیر دلاز کے لئے سمیدھا ہے یہ تہلی صحت کے ساتھ یہ مسجد کا معاول ہے اور یہ ہمارے عیمالی مجلسوں میں بیان کرنے کا بہت ہوئے ہیں اللہ حفظ روینا اس کے امیاء علیہ السلام کو بیان کرنا اور صحابہ اکرام کے ساتھ اللہ خیلی طائلہ کو بیان کرنا اور امت کو ایمان ایمانی علامتوں سے سکلانا اللہ حفظ ایمان یہ تعلیت کا علیہ سکتا ہے کہ مومن کو پیسا ہونا سکتا ہے صحابہ اکرام کے ساتھ اللہ حفظ ایمان تیسے کہتے ہیں آپ ہمارے چطر یہ نہیں خوش کریں گناہ امدی اوپرے جانے کے لئے وہ آسان بات ہے یہ ہے ایمان کی مجانس کا بہتو اور یہ ہم ہر مسجد رکھو ہمارے آدم کو کہل نہیں ہمارے آدم ہوگا ہمارے آدم کو بھی ہے ہمارے آدم ہمارے آدم قائم جب سوڑی ہر ایمان غالی سماغ مزلوب ہے ہر ایمان غالی سماغ مزلوب ہے اس کی فستتا قومی رکھتا ہے